اسلام علیکم آج ہم کینوہ میں مختلف قسم کی ٹیکسٹ کی ایفیکٹس وغیرہ اور دوسرے تین چار اپشنز دیکھیں گے اس کے لئے ہم یہ کینوہ اوپن کریں گے create a design میں سے یوٹیوب thumbnail سیلیکٹ کریں یہ ایک لینک پیج اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ ہم elements میں سے background سیلیکٹ کریں گے میں نے elements پہ کلک کیا اور یہ سرچ میں background لکھا ہے یہ background آگے ہیں میں ان میں سے کوئی اچھا سا background سیلیکٹ کر لیتا ہوں مثلا یہ نیچے photos مختلف background ہیں آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کا پسند ہے مثلا میں یہ والا لگتا ہوں اس کو پورے background پہ لانے کے لئے right click کریں گے set image as background پوری picture پہ پھیل جائے گا یہ background ہمارا set ہو گیا اب اس پہ میں elements میں جا کے ایک shape لیتا ہوں جسے ہم نے پہلے لی تھی یہ shape ہے اس کو پورے picture پہ پھیل آ داتا ہے یہ پورے picture پہ پھیل گئی اب اس کے بعد ہم اس کا جو اس کی جو transparency ہے color آپ change کر سکتے ہیں یا یہی رکھ سکتے ہیں transparency پہ لائیں ان dots پہ click کریں گے تو یہ transparency آ گئی تو 50% کر دیا جس سے جو background image ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور front پہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ زیادہ visible ہوگا colors پہ اس کو black کر کے دیکھ لیتا ہے یہ black میں ہے اب اس پہ designing کریں گے text پہ آتے ہیں heading add کی یہاں پہ اب میں text لکھتا ہوں اپنے مرضی کا اردو میں خوبصورت style بنائیں یہ میں نے text add کر دیا اب اس کے fonts میں اوپر سے font select کرتے ہیں اردو کا کوئی بھی اچھا font آپ دیکھ سرچ کر سکتے ہیں pro version میں یا student version میں آپ کو fonts مل جائیں گے جمیل نوری کشیدہ یہ زیادہ use ہوتے ہیں جمیل نوری کے fonts یہ میں نے select کیا تو یہ اس پہ apply ہو رہا ہے یہ apply ہو گیا اوپر میں نے ایک اور heading add کر دیتا ہوں جس میں میں نے لکھ دیا کینوا یا اس سے اردو میں خوبصورت style بنائیں یہ دو heading میں نے add کر دی اس کے بعد اب ہم اس پہ features apply کریں گے کیونکہ زیادہ لوگ interested ہیں اور اردو میں مختلف features کے بارے میں پہلے ہم انہی کو کور کریں گے ایپس میں آئیں گے نیچے آکے سرچ بار میں آپ لکھیں گے magic مرف کینوا کا کی ایپ ہے اس کو سرچ کریں گے اس میں آپ اس ایپ کے طرف کسی بھی element پہ مختلف قسم کے styles apply کر سکتے ہیں 3D styles apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے examples دی ہوئی ہیں کہ blue style ہے wood style ہے flower style ہے یا آپ jules style ہے party balloon style ہے ان میں سے کوئی چون سکتے ہیں تو وہ apply ہو جائے گا اور چار images اس کے styles دے دے گا جو بھی آپ کو پسند ہو جو پہلے آپ نے text لکھا ہے اس کو delete کر سکتے ہیں یہ ہم نے jules style apply کر دیا اس کو بڑا کیا ہم نے اگر آپ کو change کرنا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بھی یہ prompt دیا ہوا ہے یہاں کوئی بھی style لکھ سکتے ہیں مثلا یہ میں نے 3D balloon لکھا ہے یہ 3D balloon کے styles آگئے ہیں یہ مختلف styles ہیں چھوٹی آپ کو multiple 3D میں balloon اس کو بڑا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ 3D میں نظر آئے گا نیچے والا text اس پہ ہم ان میں سے کوئی یہ simple balloon style لگا لیتا ہے یا یہ flowers والا style لگا لیتا ہے یہ flower style ہے multiple flowers green & red میں دے دیا اس نے یہ magic مرض کا فیچر ہے جسے آپ کسی بھی english text اردو text یا کسی بھی element پہ کوئی بھی style apply کر سکتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں آپ چینج کر لیں یہ background اگر آپ کو background نہیں پسند آتا تو background آپ اس ساری setting کے بعد اگر background چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں مثلا ہم background لکھیں ایک اور background سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ right click کر کے set background کریں گے تو پہلے والے کی وجہ نیا background یہ ایڈ ہو گیا اسی طرح دوسرے مختلف elements مثلا میں canva کا logo ایڈ کرنا چاہتا ہوں پھر logos graphics میں ہوں گا canva logo لکھ کے یہ logo ایڈ کیا اب اس پہ بھی آپ magic مرف style apply کر سکتے ہیں یہ پھرٹ زل style canva کے لوگوں پر apply کرتی ہے یہ style apply ہو گیا اس میں اپنی مرضی سے جو رکھنا چاہیں اس کو select کریں place adjust کر دیں اور پہلے والے کو delete کر دیں اس کے بعد مزید setting کرتے ہیں اس کے مثلا ہم elements میں سے یہ butterfly's کے element لیتے ہیں اس طرح کے element پہ تو کو magic مرف کام نہیں کرتا لیکن یہ بھی اپنی ویڈیوز میں آپ elements جیسے butterfly's لیں اس کو آپ کہیں بھی apply کر سکتے ہیں یہ glowing effect دے رہا ہے اس کو آپ چاہیں تو background میں بھی بھی سٹھتے ہیں اس کو click کریں گے جس element پہ آپ کا click ہے layers میں آئیں گے یہاں یہ آ رہا ہے send to back اس layer کو کہاں پچھلی جو ہم نے transparent layer بنائی ہے اس کے پیچھے adjust کرنا ہے تو یہ پیچھے آ گیا فرنٹ پہ لانا تو فرنٹ پہ آ گیا لیکن اس پہ جیسے میں نے بتایا آپ کو magic مرف apply نہیں ہوں گا یہ دیکھ لیں کہ وہ نہیں آ رہا اس کو transparency کو اس کی کم زیادہ کر سکتے ہوں یہ ہم نے style پہ کچھ اور style try کر کے دیکھتے ہیں مثلا پارٹی بلون میں ہم چیک کرتے ہیں یہ اردو میں خوبصورت یہ پارٹی بلون سٹائل اس میں ملٹی کلر میں بلون سٹائل میں دے دیا اب ایک element ہم نے یہ star کا element ایڈ کیا اس پہ میں نے یہ 3D pretzel style مرف کا word ایڈ کیا اس پہ style ایڈ کیا wood style یہ wood style ایڈ ہو گیا بلون سٹائل ایڈ کیا یہ بلون سٹائل ایڈ ہو رہا ہے یہ بلون سٹائل ایڈ ہو گیا star پہ بھی بلون سٹائل ایڈ کر داتا ہاں یہ 3D میں بلون سٹائل ہو گیا اب سائٹ پہ ایک element ایڈ کر داتا ہوں یہ butterfly کا element کیونکہ اس پہ بھی magic morph apply نہیں ہو رہا canva کا element یہ ایک animated element ایڈ کر دیا جس میں movement ہو وہ animated element کلاتا ہے اگر آپ نے مختلف layers کو دیکھنا ہو اور ان میں کام کرنا ہو تو یہ آپ layers میں سے layers بھی select کر سکتے ہیں جس میں آپ کے سامنے ساری layers آ جائیں گی کیونکہ یہ ایک layer پہ دوسری layer دوسری پہ تیسری layer ہے تو آپ کسی بھی چیز کو یہاں سے direct select کر کے تو اس layer پہ کام direct کر سکتے ہیں layers یہ اس طرح ایسے ہے کہ ایک آپ نے جیسے background لگایا اس کے اوپر transparent layer ایڈ کی اس کے اوپر پھر یہ butterfly layer ایڈ کی تو جو جو element لگا رہے ہیں وہ اگلے کے اوپر place ہو رہا ہے تو یہ ایک طرح سے مختلف layers بنتی جا رہی ہیں تو جس پہ کام کرنا ہوتا ہے وہ layer آپ کی select ہوتی ہے اور آپ اس پہ کوئی بھی function apply کر سکتے ہیں اس کو animate بھی کر سکتے ہیں آپ جب یہ complete ہو جائے تو آپ اس کو اس design کے سائٹ پہ کلک کریں گے اوپر animate کا options show ہو جاتا ہے یہ animate کے styles ہیں اپنی مرضی سے یہ بھی نیا فیچر ایڈ ہوا ہے کہ ai کے طرح آپ پورا design automatic کیسے ہر element کو الگ الگ نہیں کرنا پڑے گا کہ انوہ آپ کے لئے خود ہی ہر element کو اکٹھا ہی یہ animate کر رہا ہوتا ہے تو آپ select کریں گے اس میں سے آپ کو مختلف یہ design دکھا رہا ہے animation کے جو آپ کا پسند ہے وہ آپ اس پہ اب لائک کر لیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک کر لیجئے گا شکریہ لائک موسیقی